مطرتہ ایسے لوگوں سے کیجئے جیسے کیسے لوگوں سے ہنمان سے مطرتہ کروگے تو رام کا درشن ملے گا لیکن 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 رامن سے مطرتہ کروگے تو رام سے دشمنی ملے گی درشن نہیں ملے گا دشمنی رامن کی طرف سے بھالا لے کر تم کو بھی کھڑے ہونا پڑے گا کہ مارو رام کو مارو مطرتہ بھی سوہ سمجھ کر کیجئے اور مطرتہ ہے جو تمہاری چھپانے والی باتوں کو ٹھیک سے چھپا کے رکھتا ہے کسی کو بتاتا نہیں ہے رہش کو کھولتا نہیں ہے بھید کسی کو دیتا نہیں ہے تمہیں خطرے میں ڈالتا نہیں ہے جو بات گپت رکھنی ہے اس کو بلکل گپت ہی لپت کر دیتا ہے وہ سچا مطرتہ ہے اور پرکٹ کرنے والی باتوں کو جس سے تمہارا یس پھیل سکتا نام پھیل سکتا کیرتی ہو سکتی ہے پرہاو بڑھ سکتا ہے ان باتوں کو پرکٹ کرتا ہے باقی اور باتوں کو چھپا لیتا ہے وہ مطرتہ ہوتا ہے جے ہو جے ہو جے ہو جے ہو کیونکہ شبہ کے اندر ایک ناری کو جے بولنا تھوڑا ہمت کا کام ہے ڈر جاتے ہیں لوگ گھابرا جاتے ہیں شرما جاتے ہیں لیکن سردھا بہت بڑی ہے تم کوئی گلتی ہو جنا جب بناتے ہو تمہارا مطر تم کو روک دیتا ہے کہ نمن ایشہ مت کرنا اس میں نقصان ہو جائے گا اور جب اچھی ہو جنا بناتے ہو تو تمہارا اتصاہ بڑھاتا ہے کہ جلدی کرو نمن گپتہ دیر مت کرو ہٹا ہٹ کرو اس میں فائدہ ہوگا وہ سمجھ لینا متر ہے آپ کا جو آپ کو نقصان سے بچائے پریشان ہونے سے بچائے اور آپ کو فائدہ دلائے شہی راہ بتائے اسے سچا متر کہتے ہیں اسے سچا متر کہتے ہیں شدامہ اور کرشن کی مترتہ دیکھیں ہنمان اور رام کی مترتہ دیکھیں شگری اور رام کی مترتہ لیکن رام کے جتنے متر ہیں وہ دھوکے باج نہیں ہیں نہیں سب وفادار متر ہیں عشقل یگ میں تو شترو سے بچنا آسان ہے دھوکے باج متر سے بچنا بہت کٹھے ہیں پورا گنگا میں گنگا جمونہ میں جمونہ تم کو ڈبا دیتا ہے سچا متر مل جائے یہ بھی کسی جنم کا پنن ہے اور سچا متر مل جائے تو اس سے بہت سے کام ہو جاتے ہیں بہت سے کام ہوتے ہیں دھیر جدھر میں میتر یارو ناری چار کی پرچھا پت میں ہوتی ہے چانک نے کہا ہے اس متر کا ایسے تیاد کرو جیسے کوئی گھڑا ہے اس میں بش بھرا ہے اور گھڑے کے اوپر جو موہ ہے اس کا موہ کے پاس میں دودھ بھرا ہے اور باقی گھڑے کے اندر بش بھرا ہے تو اس گھڑے کو اٹھا کر پی لینا چاہیے کیا نہیں پی لینا چاہیے اندر جہر پی اس کے موہ پر جو دودھ بھرا ہے اس کو دیکھ کر اگر پیو گے تو جہر پی جاؤ گے اندر جہر ہے تو مر جاؤ گے چانک کی بہت بدھیمان تھے انہوں نے کہا ہے جو تمہارے پیٹ پیچھے تمہارے سمجھت کاریوں کو بگاڑ رہا ہے تمہاری یوجناوں کو پھیل کرنے میں لگا ہوا ہے چاپلوس ہے چمچاگیری جانتا ہے تمہارے موہ پر چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے میٹھی میٹھی پیچھے پیچھے سب تمہارے سسٹم کو دھرہ سائی کرنا ہے تمہارا سب کھیل بگاڑنے میں لگا ہوا ہے اے شامیتر ہے پروچھے کاری ہنتارم ہنتارم مانے نشٹ کرنا پروچھے مانے پیٹ پیچھے پرتچھے پریوا دنم اور موہ کے سامنے پریواانی بولنا ہے ارے آپ مہان ہو یہ ہے وہ ہے تمہارے جیسا کون ہے ارے مطر پردیش میں تم ہی اکلوتے ہو کوئی ہی نہیں اتنا ڈھاکڑ آدمی ایسے بڑھا چڑھا کے تم کو پھلا دے گا تو چانک کے کہتے ہیں ایسا مطر کیسا ہے برجے تیتادرسم بشکوم بھم مطرم پیو مخم ایسے مطر کو ایسے تیاں کرنا چاہیے جیسے بس سے بھرے ہوئی ایک گھڑے کو اور اس کے موہ کے اوپر دودھ بھرا پیو مخم پیو مانے دودھ مخم مانے مخ گھڑے کے مخ کے پاس میں دودھ بھرا اور بھیتر جہر بھرا تو دودھ سمجھ کر اس کو پینا نہیں چاہیے انتھا مرتو ہو جائے گی اس کو تیاں کرنا چاہیے گھڑے کو پھیک دینا چاہیے ایسے اس جہریلے مطر کو جس کے موہ میں تو میٹھی میٹھی باتیں ہیں لیکن بھیتر تمہاری لیے جہر بھرا ہوا ہے اس کو ایسے ہی تیاں کرنا چاہیے جیسے بس سے بھرے ہوئی ایک گھڑے کو تیاں کر دیا جاتا ہے ایسے اس سے دور ہو جانا چاہیے میٹروں کو بھی جہر جہر واہ